موسیقی نمسکر منڈی لائیب کالر شو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مرتن جائے کمار جھا اگلے آدھے گھنٹے کے دوران آپ ہم سے کمولیٹی مارکٹ سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کمائی کے موقع کہاں پر ہیں ہمارا ٹول فی نمبر ہے ساتھی آپ اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہے گلوپ کمولٹیز کے ہیڈ ڈیسرچ ترون سرسنگی اور ساتھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے جڑے ہیں انجل کمولٹی کے ایوی پی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے کارکر میں شروعات کرتے ہیں بازار کے تازہ حال سے کہ فیلال مارکٹ میں کس طرح کا ایکشن ہے گولڈ میں آٹھ سٹھ روپے کی نرمی ہے پچیس ہزار چھے سو سنٹالیس کے آسپاس ایم سی ایس پر گولڈ کا باؤ اور چاندی میں قریب انیس روپے کی نرمی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پینتیس ہزار ایکسوا بیالیس کے اسطر پر ہے فیلال ایم سی ایس پر چاندی کا باؤ کچھے تیر میں دواب ہے قریب دو فیزدی نیچے آ چکا ہے مارکٹ اور دو ہزار چھے سو چونتیس کے اسطر پر ہے ایمینگ ٹریڈ میں نیچرل گیس میں زیادہ گرابٹ ہے ڈھائی فیزدی سے زیادہ مارکٹ اڑک چکا ہے ایکسوا بیالیس پچاس کا اسطر یہاں پر دیکھ رہا ہے اور میٹل کانٹر کو دیکھیں تو میٹل میں بلکل رنج باؤنڈ ٹریڈ ہے چھوٹے دہرے میں مارکٹ میں کارواز ہو رہا ہے تین سو گیارہ کی آس پاس ہے ایم سی ایکس پر کوپر نکل میں قریب چار روپے کی نرمی ہے چھے سو چھے بیس کا اسطر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور زنک میں قریب پونے پرسنٹ کی مضبوطی ہے ایکسوا چار کے آس پاس ہے ایم سی ایکس پر زنک لیڈ میں قریب آزا فیزدی کی مضبوطی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایگری کانٹر میں گوار میں ساڑھے تین پرسنٹ کی نرمی آج 3286 کے اسطر پر مارکٹ بند ہوا ہے گوارگم میں بھی قریب چار پرسنٹ کی گراوات آئی ہے چھے ہزار تین سو پچاس کے اسطر پر گوارگم کا مارکٹ بند ہوا ہے اور چنے میں قریب سوا فیزدی کی نرمی آئی ہے ایمپورٹ یہاں پر بڑا ہے اور جو مارکٹ میں ایرائیول ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے ان دونوں خبروں کا ایمپیکٹ پرائز پر دکھا ہے یہاں چار روپے اوپر 1658 کی اسطر پر تو یہ ہے بازار کا تازہ حال لیکن اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 3 ایسی بمپر کال جہاں پر آپ کے لئے کمائی کے سب سے بہتر موقع ہوں گے پہلی کال ہے گوڑ انجل کی رہا ہے کہ آپ پچیس ہزار چھ سو کے اسطر پر گوڑ میں بائی کریے لچھو گا پچیس آٹھ سو پچاس کا پچیس ہزار چار سو کے اسطر پر آپ اسٹاپلوس لگائیں دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں کروڑ اور کروڑ میں 2680 کے لیور پر بھیکوالی کریے 2620 کا ٹارگیٹ ہوگا 2730 کے اسطر پر آپ اسٹاپلوس لگائیں اور تیسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں کروڑ ہے اور یہاں پر 2690 کے لیور پر گروپ کی بھیکوالی کی رہا ہے 2585 کا ٹارگیٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مر سکتا ہے مہتپون کال ہے یہاں پر آپ کلیٹ کر سکتے ہیں لیکن بازار میں جو لیور آپ کو ریکمینڈ کیے گئے ہیں اس لیور کا دھیان رکھیں اسٹاپلوس ضرور لگائیں چلی اب شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ ہمارے ساتھ ویجو ہیں شرڈی سے سویبین پرنٹ کا سوال ہے پوچھئے اپنا سوال آپ سن پا رہے ہیں لگتا ہے ان سے ہمارے سمپک نہیں ہو بڑھا ہے نیکسٹ کو در ہمارے ساتھ پون ہے راجستان سے گولڈ پرنٹ کا سوال ہے پون پوچھئے ٹھیک ہے آپ کو گولڈ میں نیویش کرنا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس لیول پر مارکیٹ میں نیویش کرنا چاہیے ترون سچنگی کیا لگتا ہے آپ جو کرنٹ مارکیٹ پرائز ہے گولڈ کا انویشٹمنٹ کے لیہاں سے صحیح ہے انویشٹمنٹ یہاں پر کرنا چاہیے گولڈ میں ایٹھنگ انویشٹمنٹ کے ساتھ سے انویرمنٹ فیوریبل نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کمولٹیز میں پریڈی کے ساتھ سے کافی اچھے موو ہو رہے ہیں بھر انویشٹمنٹ کے ساتھ سے کافی لمبے سبتروں سے ہم نے دیکھا ہے انویشٹمنٹ پرچھے دو تین سال میں دیکھا ہے کہ انویشٹمنٹ کے لیے یہ اسیٹ کلاس تھوڑا شاہی رہا ہے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ فیڈ اگر سولہ دسمبر کو ریٹھائی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریپرکرشن فردر نیگٹیو گولڈ پرائزز پر ان پرائزز تھاؤزن تھرٹی تھاؤزن ٹونٹی ڈالر اگر فیڈ ہائی کرتا ہے انٹرس ریٹ تو پرائزز میں فردر گرابت آئے گی اس کے بعد میں بائن کا سوچیں گے وہ بیٹر رہے گا بہر دیت وڈی فور کپل آف ویکس تو ون اور تو منس رادر دن انویشٹمنٹ فورا لانگر ٹائم اوکے نیکسٹ کوڑڑر ہمارے ساتھ پاون ہے یو پی سے اور مین تھا پر ان کا سوال ہے پوچھئے پاون دو لار صاحب میری مین تھا جو ہے آٹھ سو نبی ربے کی سیل ہو گئی ہیں آٹھ سو نبی کے اس طرح پر آپ کی دو لار بکوالی ہے مین تھا میں آنیش گپتہ آپ ان کو کیا رہے دیں گے فیلہار مارکٹ آٹھ سو آٹھانوی کے اوپر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ ایک بار نیچے آئے گا ان کو رکھنا چاہیے دیکھئے مین تھا میں جو ٹرینڈ ہے وہ ایک رینج میں ہی ٹریڈ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نیچے آگر بھاو ملتا تو نکل جائیں کیونکہ ہم لگتا ہے کہ نیچ کولر بھی ہمارے ساتھ مین تھا پر رام ویلاس بیہار سے ٹی وی کا ویلوم کم کریے پھر سوال پوچھے بلیز جی سوال پوچھے تیس کونٹر آپ کے پاس مین تھا آپ پرائس آؤٹلوک جاننا چاہتے کیا آپ کا آؤٹلوک ترون کیا آپ لگتا ہے کہ جو سٹاک ان کے پاس ہے ان کو بھی ہولڈ کرنا چاہیے آگے ہم بڑھنے والے ایک دائرے کا کاروبار ہم نے دیکھا ہے جیسا بھی بھولا 888 50 کے آس پاس کافی اچھا پرائز سپورٹ بنا رہے ہیں بانز بیک رہے ہیں ہوں 1000 ڈولر کے آس پاس جب جب آتا ہے پرائز کریکشن دے رہے ہیں تو آئی گیس اگر ان کے پاس سٹاک ہے تو اس کو ویٹ کرنا چاہیے 1000 ڈولر کے آس پاس اگر آتے ہم ہاں پر نکال گے وہ جیادہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہے نیکس کولر ہمارے ساتھ اروسی ہیں آہ شاہیو آب سے نیچرل گیس پر سوال ہے پوچھئے آہ سر کیا کس لیول پر اس کو بائی کرنا بنتا ہے نیچرل گیس کو اور دوسرا کوشش ہے جی جی پوچھیں آہ ٹھیک ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیچرل گیس کو مارکیٹ پرائیس ہے نیچرل گیس کا 142 کے آس پاس آج تیز گیراوات ہے کیا گیراوات کو ایک بائی اپورجنیٹی ماننی چاہیے دیکھئے انویٹری میں آنا چالو ہو گیا ہو سکتا ہے انویٹری دیسمبر میں میں بھی میں ہی رائے گا جو گلٹ بڑھ رہا تھا وہ ریورس ہونا چالو ہو جائے گا انویٹری جو اس میں ونٹر ہوگا وہ وارم ہوگا کمیر ٹو آ ایوری جو ہوتا ہے انو انویٹری اس سیزن میں نیچرل ریس کا ڈیمان اس میں کم نکل کے آئے گا پر پرائیس اویر ریکٹ کر چونکہ ہمارا ایسا ماننا ہے ہم اس کو ون سکسٹی ون سکسٹی فائف تک آت ہوئے دیکھتے ہے ٹھیک ہے نیکس کولر ہمارے ساتھ لکشمن ہے ایم پی سے اور کچھے تیل پر ان کے سوال ہے لکشمن پوچھئے سر میں جان جاتا ہوں سر نیچے کتنا آسکتا سر بائنگ کی پوزیشن نیچے میں کہا تک جا سکتا ہے آپ یہ جان چاہتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ آج ایک بار پھر سے گولڈمن کا دوبارہ جو پرانا انوان تھا اس انوان کو گولڈمن نے دھوڑایا ہے کی بیس ڈالر کی طرف کچھا تیل بڑھ رہا ہے کیونکہ اوپیک نے اتپادن نہیں گھٹانے کا فیصلہ لیا ہے اور ساڑھے اکتیس میلین بیرل رزانہ اوپیک کا اتپادن بڑھ رہے گا آپ کو بتا دیں کہ فیلحال گلوول مارکٹ میں ڈیمانڈ کے مقابلے کچھے تیل کی سپلائی کری بیس لاک بیرل زیادہ ہے اور اب آنے والے سمیہ میں کچھ اور ایڈ ہوگا تو اس کا ایمپیک بھی آپ پرائز پر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا لگتا ہے ترون آپ کو جو کروڑ کی قیمتوں میں گرابت ہے اور جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ باتم آؤٹ کہا پر ہوگا مارکٹ یہ ایک بڑا فیکٹر جس طریقے سے اوپیت نے نہیں کٹ کیا جو کی مارکٹ کے اندر اس کا ہم نے پرائز پر نیگٹی امپیکٹ آتے ہو دیکھا ہے اگر پرائز 40 ڈالر کے نیچے سسٹین کریں گے تو پینفل پیر تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں 35 ڈالر 32 ڈالر تک پرائز آ سکتا ہے پٹ ان کی پرائز 40 ڈالر کے اگر سسٹین کرنا چالو کرتے تھوڑا ریلی فریلی دیکھا جا سکتا ہے پرائز کچھ انوائرمنٹ نہی کریٹ ہو رہا ہیڈو ہیڈو کافی ایکچولی وائیڈن ہوتے جا رہے ہیں سو سرٹین دیر ووڈ بی بیوانی سے کپاس پر ان کا سوار ہے پوچھ سر میں یہ پتا کرنا ہے اگلے ایک مہنے کے لئے کپاس کا outlook ہے اگلے اگلے ایک مہنے کے لئے کپاس کا outlook جان چاہتا ہوں ایک مہنے کے لئے آپ outlook جان چاہتے ہیں کپاس کپاس کے لئے کپاس کے لئے دام بڑھ سکتے ہیں بلکل مجھے لگتا ہے کپاس کوٹن یا کوٹن سیڈ آئل کی تین ہی کموریٹیز میں تیجی گا رکھ بنا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ کپاس کے لئے ایک اچھے ریلی آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر جو گا گا سکتے ہیں بریک کے بعد بھی آپ کا سواگت ہے اور نیکٹ کو در ہمارے ساتھ ہے نٹوار لاتور سے سویابین کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھیں نٹوار ٹی وی کا والیم کام کریں پھر سوال پوچھیں پلیز آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ سویابین میں جاننا چاہتے ہیں آؤٹ لوگ آج مارکٹ کریب پونے دو فیضی اوپر بند ہوا ہے 3735 کے اس طرح پر اور ایک خبر یہ بھی ہے سویابین کو لے کر کہ سویابین کا جو ایک سپورٹ ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر کم ہوا ہے آپ کو بتانا ہے کہ 92% کی گرہوات آئی ہے نومبر کے مہنے میں سویابین کے ایکسپورٹ میں سوپا کا یہ تازہ انمان ہے اور ایکسپورٹ 10 سال میں سب سے کم رہا ہے نومبر میں کیونکہ گلوبل مارکٹ میں بھارتیہ سویابین جو ہے باقی الٹرنیٹ کے مقابلے مہنگا ہے اور اس کا ایمپیکٹ ایمپورٹ پر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ سوپا کے اس آکڑے میں باگلہ دیش کو بائی روڈ اور ٹرین سے جو ایکسپورٹ ہوا ہے اس کو نہیں جوڑا گیا ہے لیکن کو ملا کر دیکھیں تو 92% کی گرہوات آئی ہے اب انوز آپ بتائیں کہ سویابین پر اوہرال آپ کا آؤٹک کیا ہے سویابین اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دو ویک سے کنٹینوس نیگٹیو ٹرین میں چل رہا ہے حالانکہ آج تھوڑا سا باؤنس بیک دیکھنے کو ملا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک شورٹ کورنگ کا پارٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کو شورٹ ٹرینڈ ایک یا دو دن کے لئے ٹرینڈ کرنا تو بائی کر کے رہے کیونکہ شورٹ کورنگ مجھے لگتا ہے کہ بھی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے اوپر قریبا جو ہم انٹر ایک یا دو دن میں ٹارگٹ کر رہے ہیں قریبا 4900 روپے تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنوری کانٹریک میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پوزیٹیو ٹرینڈ ایک یا دو دن کے لئے بن سکتا ہے بات اوورال ٹرینڈ ڈاؤن رہے گا تو اگر کسی کو شورٹ کرنا تو بھی ویٹ کریں ہائیر لیولز ملیں تو وہاں پر شورٹ کر کے چلیں نیکس کو در ہمارے ساتھ انیل ہے ہریانہ سے مسترڈ کے اوپرینڈ کا سوال ہے پوچھے انیل انیل آپ سن پا رہے ہیں انیل آپ کو آواز آ رہی ہے لگتا ہے ان سے ہریانہ سے گولڈ کے اوپرینڈ کا سوال ہے پوچھے راج کرنٹ ریٹ پر گولڈ میں کیا کرنا چاہیے سٹاپ لاؤس کہاں لگانا چاہیے انوش بتا ہے دیکھے گولڈ میں مجھے رکھتا ہے مارکٹ جو ہے شورٹ کورنگ کی وجہ تھوڑا پوزیٹیو ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں مارکٹ نیچے آئے مجھے رکھتا ہے کہ کرنٹ ریٹ پر نہیں اگر تھوڑا سا مارکٹ کیا سے بیس سے تیسوں پر اور گرتا ہے قریبا پچیز آ چھے سو کے آس پاس تو وہاں بے بائی نیشیٹ کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس ریگا پچیز آر پان سا پچیز آر چھے سو کے آس پاس بائی نیشیٹ کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس ریگا پچیز آر چار سو کا ٹارگٹ مجھے لگتا ہے کی پچیز آر آٹھ سو پچاس دیکھنے کو مل سکتا ہے تک شورٹ ٹرم کال ہے یاکی آپ ایک یا دو دن کیلئے یوز کر سکتے ہیں پچیز آر چھے سو چھے سو چھوالیس کیسٹر پر اگر ٹریٹ کرنا ہو ترون تو آپ کی کال کیا ہوگی آئی ٹھیک آئی ٹھیک ڈریکشن شورٹ ٹرم کے ساب سے ہم لوگ کیلئر نہیں مانکے چل رہے ہیں ہم ایسا لگتا ہے کہ جو رینی فرائیڈے کو آیا ہے وہ سسٹین نہیں کرے گا تو ہم لوگ ویٹ این ووچ موڈ پر رہنا پرفا کریں گے آئی ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤن کا آنو جاپ کی پہلی کال کیا ہوگی ہماری پہلی کال نکل میں ہے ہمیں لگتا ہے کہ نکل میں ٹیکنیکل باؤنس بیک آیا ہے اور کافی اچھا بریک آؤٹ بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نکل کے اندر بائی نیشیٹ کر سکتے ہیں اوپا ٹارگٹ گریبا اپنے چھے سو پندہ چھے سو بیس تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں ترون آپ کی کال آہ آہ کروڑ اول کے اندر فردر کریکشن آسکتا ہے اوپاٹ نے جس طریقے سے کیلئر میسج دیا ہے کہ الٹی میٹلی وہ لاسٹ ہوں گے جو پروڈکچن کٹ کریں گے آئی ٹھیک یہ کاؤنٹر آنے والے ٹائم میں تھرڈی پائیس ترڈی سکس دولار آسکتا ہے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی 25.55 تک پرائز آ سکتے ہیں 26.90 کے اس پاس شورٹ کرنا چاہے ہیں آپ کے آخری کول ہماری نیچول گیس میں ہمیں لگتا ہے کہ نیچول گیس میں بھی گراوٹ رہے گی تو نیچول گیس میں بکوالی کر کے چل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آنج آپ کا اور ترون آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے تو فیلال اس کلکم میں اتنے ہی وقت ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبرن لگتار جاتے ہیں